السلام علیکم دوستو بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل در فرمانا گیٹ می وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایڈوکیشن ایزیر آگے بردائی سے پہلے ابلوڈ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں کائنڈی آپ کی مہربانی کل بھی دوستو آج جو ہم ٹراما پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کینڈیڈا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کو جیویس شاوز مطلب چورج بارنرڈ شاوز نے لکھا تھا دوستو یہ ایک سیریس کومیڈی پلے ہے اور اس کو تین ایکس میں لکھا گیا تھا اگر اس کی تھیم کی بات کی جائے تو فیمنیزم پیکٹورین لب آف نیشن پھومین ہے دوستو یہ ڈراما کینڈیڈا 1894 کے اندر لکھا گیا اور 1898 کے اندر پبلش کیا گیا اس کے سیٹنگ جو رکھی گئی تھی وہ لندن انگلینڈ رکھی گئی تھی ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ڈراما اتنا فیموس ڈراما تھا کہ ہالی ووڈ نے اس کے اوپر موفی بنائی تھی کینڈیڈا کے نام سے 1982 کے اندر اور وہ موفی اگین سیم نیم ویت کینڈیڈا کے نام سے 2019 کے اندر بنائی گئی ہے تو دوستو اس ڈرامے کے کچھ کریکٹرز کے اباؤٹ آپ کو بتاتے چلوں کریکٹرز پر بات کریں تو دوستو اس ڈرامے کے پاس کریکٹر ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون کینڈیڈا خود جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے نمبر ٹو جیمز مور مورل جو کہ کینڈیڈا کا ہزبینڈ ہے اور ایک چرچ میں کام کرتا ہے تیسرا کیریکٹر جو اس کے اندر آتا ہے وہ پروسی آتا ہے پرسنال سیکرٹری ہے جو کہ جیمز مورل مورل کی اور وہ لائک کرتی ہے مور مورل کو چوتھا کیریکٹر جو آتا ہے وہ یوجین مارچ بینک آتا ہے جو کہ کینڈیڈا کا فرینڈ ہے ساتھ ساتھ یہ کینڈیڈا سے محبت کرتا ہے اور کینڈیڈا سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ ایک پوئٹ بھی ہے اور یہ کینڈیڈا کے ہزبینڈ کو پسند نہیں کرتا کچھ پانچھویں جو کریکٹر آتا ہے وہ مستر بھرگیز آتا ہے جو کہ کینڈیڈا کے فادر ہیں اور یہ بھی کینڈیڈا کے ہزبینڈ مورل کو مور مورل کو پسند نہیں کرتے تو دوستو یہ اس کے کچھ ایمپورٹنٹ کریکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ایمپورٹنٹ ورکنگ کی بات کریں تو ایک ایمپورٹنٹ ورڈنگ کے اندر ایک چیز یاد رکھیں یہ کیا ہے کیسے ہیں یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ کریں ہماری یوٹیوب چینل کو دسترمانہ کے اٹمی if we are trying to make education easier کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں دیکھے مزید آنے والی ویڈیو دے نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو دوستو ایک نمبر ورن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ نورتھال لندن سے سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر کا ایک دن اور اس دن کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے صبح کا سین ہے تو دوستو صبح صبح چیمز مور موریل صاحب چونکہ ایک چرچ میں کام کرتے ہیں ایک سوشلسٹ ہیں اپنے گھر میں بیٹھ یہ کچھ صبح صبح لیٹرز پڑھ رہے ہیں جو ان کو ابھی ابھی ملے ہیں اور ان کی وائف جو ہے وہ کینڈیڈا ہے جو اس ٹائم گھر پہ موجود نہیں ہے ساتھ ایسا دوستو ان کی جو پرسنل سیکرٹری ہے جس کا نام پروسی ہے وہ اس ٹائم ان کے ساتھ بیٹی ہے اور وہ ایک لیٹر کھولتی ہے جس کے اندر انویٹیشن ہے انوائٹ کیا گیا ہے جیمز موریل موریل کو لیکن وہ جا نہیں سکتے اور وہ بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتے دوستو ہم اب جیمز موریل کو صرف جیمز کا نام پر بولیں گے تو جیمز جو ہے وہ ایک سوشلسٹ ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اور اس کی ایک اچھی جوب ہے اور اس کی سکسس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی وائف کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس کا نام کینڈیڈا ہے تو دوستو کینڈیڈا جو ہے اس ٹائم لندن کے ایک ٹرپ پر گئی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے واپس آ رہی ہے تو جیمز اس کو واپسی کے لیے لینے کے لیے جانا ہے جیمز نے اس کو ریلوے سٹیشن مگر یہ اپنی وائف کو لینے جانا ہی بول جاتا ہے تو وہ خود ہی گھر واپس آ جاتی ہے دوستو جب کینڈیڈا واپس گھر اپنے آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی آتا ہے جس کا نام ہے یوجین مارچ بینک تو دوستو ہم اس ٹرامے کے اندر یوجین مارچ بینک کو صرف یوجین بولیں گے یوجین کے بارے میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ یہ خفصورت نوجوان لڑکا ہے جو کہ ایک پوئیٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ کینڈیڈا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے لیکن کینڈیڈا جو ہے وہ ایک ڈل لائف بزاری ہے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ تو یہ چاہتا ہے کہ کینڈیڈا کو اس ڈل لائف سے باہر نکل سکے اور یہ سمجھتا ہے کہ کینڈیڈا جو ہے وہ صرف گھر کے کاموں کے لیے نہیں بنی اور اس کے ہزبینڈ کی خوشی سے زیادہ اس کی اپنی لائف بھی ہے جو کہ وہ ڈیزارف کرتی ہے کینڈیڈا سے اس کا پیار سچا ہے اور یوجین جو ہے وہ سوچتا ہے کہ گھر کے کام چاہے مرضی سے ہو یا نہ ہو یہ ایک ہومینٹی ہے ایک زبردستی کا کام ہے کینڈیڈا کے لیے تو وہ کینڈیڈا کو اس سب سے باہر نکالنا چاہتا ہے ساتھ ایسا دوستو گھر کے اندر جو ہے وہ میسٹر برگس بھی ہے جو کہ کینڈیڈا کے فادر ہے اور یہ کینڈیڈا اور اس کے ہزبیٹ کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں کہ ہی اور جیمز کو یہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے سیم ایسا دوستو جیمز بھی جو ہے وہ مستر برگس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تو دوستو جب کینڈیڈا گھر واپس آتی ہے تو جیمز اس کو ریسیف کرنے کے لیے چونکہ اسٹیشن نہیں گیا تھا تو کینڈیڈا اور جیمز کے ذریعے میں لڑائی ہونے لگتی ہے اور کینڈیڈا نراز ہو کے جیمز سے کیشن میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے جو کہ عام طور پر لڑکیاں کرتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ یوجین بھی تھا یوجین کیا کرتا ہے یوجین جاتا ہے جیمز کے پاس اور جیمز سے کہتا ہے کہ یہ مجھے بالکل نہیں پسند تو اپنی وائف کینڈیڈا کو اسے تم سے فری کروا کر رہوں گا جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ بات سن کے یوجین کی جیمز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جیمز کیا کرتا ہے جیمز جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے یوجین کے ساتھ اور جیمز یوجین کو گھزیٹ کر گھر سے باہر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر سے دفعہ ہو جاؤ فوراں سے تو دوستو اتنے میں جب یہ دونوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو ہے وہ یوجین سے کہتی ہے کہ تم جانا تم چلے جانا مگر پہلے ہمارا ساتھ لنج کر لو پھر چلے جانا اور یہاں پہ ایک نمبر ون سی نمبر ون ختم ہوتا ہے دوستو دوستو ایک نمبر ٹو شروع ہوتا ہے اور ایک نمبر ٹو میں یہ دوپیر کا وقت ہوتا ہے یوجین ایک روم میں بیٹھا ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے اور اسی روم میں پروسی آتی ہے تو یوجین پوچھتا ہے کہ تم کیا جیمز کو پسند کرتی ہو اور اپنی اس بات پہ سوڑ دیتا ہے دوستو ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلوں کہ پروسی جو ہے وہ جیمز کو پسند کرتی ہے اور یہ کینڈیڈا سے جلتی بھی ہے جب یہ یوجین زور دے کے پوچھ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر مشتر برگیس آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے اس کا سوال ادورہ رہ جاتا ہے اب کھانے کے ٹائم پر کینڈیڈا گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے اور یوجین اس کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے یہاں پر جہاں جہاں وہ جاتی ہے کینڈیڈا یوجین وہاں وہاں جاتا ہے جیمز کہتا ہے کہ پروسی کو اتنے میں جیمز اور پروسی جو ہے وہ واپس میں ایک روم میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پروسی سے جیمز کہتا ہے کہ تمہیں میرے فادر ان لاؤ سے تمیز سے بات کرنا چاہیے اتنے میں وہاں پہ کینڈیڈا بھی آ جاتی ہے اور جیمز سے کہتی ہے کہ یوجین مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو پروسی ہے یہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے اور اسی ٹائم جو ہے جیمز کو بلانے کے لیے ایک بندہ آ جاتا ہے دوستو اس کا نام جو ہے ایک اور کریکٹر جڑتا ہے یہاں پہ اور اس کا نام جو ہے وہ لیسی ہوتا ہے اور لیسی آ جاتا ہے اور لیسی آ کے جیمز سے کہتا ہے لیکن جیمز جو ہے وہ لیسی کو منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آرہا تم جاؤ مگر کینڈیڈا جو ہے وہ جیمز کو زور دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ چارٹ چلیں گے آج ہم تمہاری سپیچ سنیں گے وہاں پہ چل کے مگر جیمز کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ گھر پر ہی رکو اور میں چرچ میں جاتا ہوں اور سپیچ کر کے آتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ایک نمبر ٹو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ دوستو اس ٹرامے کا لاسٹ ایک اور ایک نمبر ٹری ٹری سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ رات کا سین ہے اب رات میں یوجین رات میں کینڈیڈا کے آمنے سامنے ہوتے ہیں یوجین اور کینڈیڈا ایک دوسری کے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یوجین جو ہے وہ اکثر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پوئیٹ بھی ہے تو وہ پوئیٹری پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن کینڈیڈا جو ہے اس وقت اپنے دوسرے خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے تو یوجین کہتا ہے کہ کیا ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا نام کینڈیڈا لینا اچھا لگتا ہے اس ٹائم یہاں پر جیمز آ جاتا ہے اور کینڈیڈا سے کہتا ہے کہ چرچ میں میں نے آج ایک بہت اچھی اسپیچ کی اور کینڈیڈا جو ہے وہاں سے اس ٹائم اپنے بچوں کو سولانے کے لیے دوسرے روم میں چلی جاتی ہے اور یہاں پر یوجین اور جیمز پھر ایک دوسرے کامنا سامنا ہوتا ہے اور یوجین جو ہے وہ جیمز کو تانہ مارتا ہے کہ اب کی بار ان دونوں میں بہت لڑائی ہو جاتی ہے اور اس تانے کی وجہ سے اب کی بار ان دونوں پر ان دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہونا شروع ہوئے تھے جیمز اور یوجین کے اندر ساتھ و ساتھ دوستو آپ کو بتاہ چلوں کہ پھر دونوں لڑنے کے بعد کینڈیڈا کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب تمہیں ہی فیصلہ کرنا ہوگا اور تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا تو تم بتا دو کینڈیڈا سے پوچھتے ہیں کہ تم بتا دو تم دونوں میں سے کس کو چوز کروگی یوجین کو چوز کروگی یا جیمز کو چوز کروگی لیکن کینڈیڈا جو یہ یہاں پر اپنے خیالوں میں خوئی ہوئی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے تو اس پہ جیمز کہتا ہے کہ اب بتا دو یا تو یہ رہے گا یا پھر میں رہوں گا تو کینڈیڈا اپنا جواب دیتی ہے دوستو یہاں پہ اور کینڈیڈا کہتی ہے کہ تم دونوں میں سے جس کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی اور کینڈیڈا جو ہے وہ اپنے ہزمنٹ کو چوز کرتی ہے کیونکہ وہ کمزور تھا اور وہ کینڈیڈا کے بینہ نہیں رہ سکتا تھا یوجین جو ہوتا ہے دوستو وہ یہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے مگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے اور وہ چپ کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے رات کا ٹائم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پلے نمبر تھری بھی ایک نمبر تھری بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے دوستو یہاں پہ یہ پلے انڈ ہو جاتا ہے کینڈیڈا دوستو اس درامے کی بیسیکلی جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ اس درامے کا یا جو اس درامے کا کنکروجن نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے دوستو کیونکہ اس دور کے اندر جب یہ کینڈیڈا لکھا گیا تھا ایٹین نائنٹی فور کے اندر تو عورتوں کو بیسیکلی فیمیلز کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ فیمیلز جو ہیں وہ ایک بے وفا عورت ہے بے وفا سمجھاتا ہے لیکن جی بی شوز نے عورت کو وفادار بھی دکھایا اور یہ بھی دکھایا کہ اس میں ایک عورت اپنے ہزبینڈ سے کیا چاہتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی اسی وجہ سے دوستو اس کی تھیم جو رکھی گئی تھی وہ فیمیلزم رکھی گئی تھی انہوں نے عورتوں کا ایک الگی روپ دکھایا تھا اس سے پہلے جو عورتوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے چاہے وہ جیو فیری چوسر ہوں چاہے وہ شیکسپیر ہوں ان لوگوں نے اکثر جو دکھایا وہ عورت کو ہمیشہ بے وفا ہی دکھایا لیکن اس ڈرامے سے جی بی شوز نے کینڈیڈا کو لکھنے کے بعد عورت کا ایک الگ روپ دکھایا امید ہے دوستو آپ کو یہ ڈراما پسند آیا ہوگا اسی طرح یہ مزید ڈراماز نوویلز اور پویٹری اور ایم انگلیش کے اباؤڈ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دا سلمان اکیڈمی وی آر ٹرائنگ ٹو میک ایڈوکیشن ایزیر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں